چلیے اب بات کر لیتے ہیں مقتار انساری کی اتر پدش میں جس طرح مافیا پر نکل کسی جاری ہے اس حساب سے اگلی بار مقتار انساری کی لگی ہے مقتار انساری کے بارے میں اب تک آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ حتیہ اپارنٹ کے معاملے میں دوشی ٹھہرا جانے کے بعد بھی جیل میں بند ہیں لیکن ایک وقت میں دہشت کا دوسرا نام اگر کوئی اتر پدش میں ہوتا تھا تو وہ مقتار اور مقتار کے بارے میں جو نایہ خلاصہ ہوا ہے وہ اس کے پورے گینگ کا خاتمہ کر سکتا ہے دیکھئے مقتار انساری مقتار انساری انڈ کمپنی کے بارے میں نیا خلاصہ ہے اور اس کے عبید ہتیاروں کا نیٹورک ہے مقتار اور اس کے گھرگے بھلے ہی جیل میں ہیں لیکن ان کے نام سے جاری ہتیاروں کی جو لسٹ سامنے آئی ہے اس نے یو پی ایس ٹی ایف کو چوکر نہ کر دیا ہے اتر پدش کی جیل میں بیٹھا مقتار ناغہ لینڈ جیسے دور دراز کے راجیوں سے اسلحے یعنی کی عوید ہتیار مانگوا رہا تھا دیکھئے کھبر مقتار ہسٹری شیچرز کی اپرادوں کے لسٹ کے ساتھ سب سے زرہ چوکرانے والے رہا اس کے گھرگوں کے پاس سے برامت ہونے والے ہتیاروں کا زخیرہ ایک نظر اس پر بھی ڈالیے اکے فٹی سیون سے لے کر اکے فٹی سکس جیسے رائیفل جس کا لائسنس کسی سیویلین کو نہیں مل سکتا ہے یہاں تک کی ایل آر ٹونٹی ٹو جیسی پسٹل جس کی رینج رائیفل کے برابر ہوتی ہے اور یہ راججپال کے سلکشہ میں تینال جوانوں کے پاس ہوتی ہے اسی طرح لانگ رینج کی بائینیکولر گن جس کا لائسنس کسی عام آدمی کو نہیں مل سکتا ہے لیکن مقتار انسارین کمپنی کے پاس یہ سب کچھ ہے مقتار کے پاس ہتیاروں کا زخیرہ کل تک رہست تھا اب اس کی ایک اہم کڑی یوپی ایسٹی ایف کے ہاتھ لگ چکی ہے یہ ایسی کڑی ہے جو مقتار کا پورا گروہ ختم کر سکتا ہے ایسٹی ایف نے ابھہ سنگھ جو ودھائک ہیں اور ایک وقت جناہیم کے دنیا میں جن کا نام ہوا کرتا تھا ان کے سگے سالے سندیب سنگھ کو گرفتار کیا تھا جس سے پوچھتاچ میں یہ جانکاری ملی ہے کہ پچھلے دو سالوں میں مختار انساری گینگ نے اٹھائیس شستر لائسنس ناغالینڈ سے ٹرانسفر کرائے ہیں جہاں اس جانکاری کے ملتے ہی ایسٹی ایف کے عالا ادھکاریوں کے کان کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ ایک ٹیم گٹھت کی گئے ستروں کے حوالے سے جانکاری ملی ہے جو اسلحوں کی جانچ کو لے کر الگ الگ ویبھاگوں میں پوچھتاچ کر رہی ہے نہ صرف لانگا لینڈ بلکہ اتھر پردیش میں بھی اب تک جو جانکاری تھی اس کے مطابق مختار انساری کو ہتھیاروں کا سپورٹ انڈر ورلڈ اور پاکستانی تذکروں سے ملتا تھا اب ناگا لینڈ سمیت اتھری پوروی رجیوں سے ہتھیاروں کا کنیکشن اس کے گینگ کے تابوت میں آخری کل ہو سکتی ہے کیونکہ ایسٹی ایف نے جانچ کا دہرہ یو پی سے لے کر ناگا لینڈ تک پڑھا دیا ہے ناگا لینڈ جمہو کشمیر منیپور وہاں کے بنے ہوئے لائسنس یہاں لے کر آل انڈیا لائسنس یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں ان کو ریجسٹر بھی نہیں کراتے ہیں اور آپر آدھک تتو کے ہاتھوں یہ سب ویپنز ہیں سوفیسٹیکٹڈ ویپنز ہیں جن کے لائسنس آنیتھا نہیں بن سکتے ہیں اتر پردیش میں وہ سب لے کر گھومتے ہیں اس پر بہت سکت کاروائی کی آوشکتہ ہے مکتار کی ہسٹری شیٹ بتاتی ہے کہ اس کے پاس سے اوید ہتھیاروں کا زخیرہ نیا نہیں ہے بلکہ وداہے کرشناند رائے کی ہتھیار میں استعمال ایس 47 سے لے کر کئی شاپوں میں بھی آدھنک ہتھیار پکڑے گئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہتھیار کریں یا اوید لائسنس کے ذریعے حاصل کرتا تھا مکتار اس کا بڑا سراغ یو پی ایسٹی ایف کو اب جا کر ملا ہے ہاناکہ مکتار کے اوید ہتھیاروں کا ناکلین کنیکشن ابھی صرف سندیب سنگھ کے بیان سے سامنے آیا ہے لیکن اس کی اور بھی کئی پڑھتے کھل نہ باقی ہیں اسے لے کر یو پی ایسٹی ایف میں خلولی ہے مکتار شن سامنے لانے کے لیے یو پی سرکار نے جانچ ٹیم گھٹھت کر دی ہے جانچ بجن سوالوں کا جواب ایسٹی ایف کو سب سے پہلے کرائیے اسے آپ بھی سمجھئے ناگلینڈ میں کس نام پر ہتھیار ریجسٹر کراتا تھا مکتار کس کے آدیش پر عام آدمی کے لیے پرتبندت ہتھیار ملتے تھے ہسٹری شیٹ جانتے ہوئے ہتھیاروں کو اور آل انڈیا پرمٹ کیسے ملتا تھا ناگلینڈ سے ہتھیار لانے کے بعد یو پی اصلہ بیباک میں کیسے ریجسٹر کراتا تھا مکتار انساری کے عوید اصلہوں اور لائسنس کے جانچ کی آنچ میں اب لکھنہوں کے کئی اصلہ بابوں کا نام سامنے آسکتا ہے یہ پورا ماملہ کھولا سندیب سنگھ کے نام فرضی پتے پر دو اصلہوں کے لکھنوں میں ٹرانسفر اور اس کے بیچنے کے ماملے کو لے کر سندیب سنگھ ایوڈیا کے کوسائی گنج سے سماجوری پارٹی ویدھائک ابھیہ سنگھ کا سالہ ہے اور مکتار گینگ کا قریبی ہے فرضی اصلہ کے ماملے میں جب سندیب سنگھ کے گرفتاری ہوئی تو اس نے مکتار کا پورا نیٹ ورک ایسٹیف کی پوسٹاچ میں سامنے رکھ دیا مکتار انساری گینگ کی ریڑ کی ہڈی کہا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اب ایسٹیف کی گرفت میں آئی ہے کیونکہ ہتھیاروں کے شوقین مکتار انساری ان کے پریبار اور خاص طور پر ان کے گرگوں کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ ان کے پاس ویدیشی اصلیوں کا زکھیرہ تھا اور وہ اصلہ ہے کہاں سے آ رہے تھے اس کا ایک بڑا ٹریل ناغالینڈ سے اب جل ہی سامنے آ سکتا ہے ویسے مکتار اور اس کے بیٹے پر عوید ہتھیاروں کا کیس نیا نہیں ہے اس کا بیٹا عباس تو جیل میں بند ہے عوید ہتھیاروں کے ماملے میں لیکن ایس ٹی ایف کو جو نیٹ ورک ناغالینڈ سے جڑا بلا اس کی سچائی سامنے آ جائے تو سمجھئے کہ پورے مکتار گینگ کا خاتمہ خبر دیکھئے باپ تو باپ پیٹا عباس انساری بھی ہے ویدیشی ہتھیاروں کا شوقین یہ خلاصہ پچھلے مہینے ہی ایڈی کی چانچ میں ہوا تھا مختار اور عباس دونوں بائٹے جیل میں بند ہیں ایڈی ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی شکایتوں کی چانچ کر دے گئی لیکن چانچ میں پتا چلا کہ عوید اور آدھونک ہتھیاروں کے ماملے میں باپ ایک نمبری تو بیٹا دس نمبری ہے شروعاتی دور سے ہی مافیا ڈان مختار انساری ہتھیاروں کا شوقین تھا نشانے بازی کیاڑ میں نہ صرف اس نے اور اس کے بیٹے عباس انساری نے کئی ویدیشی ہتھیار بھی امپورٹ کر آئے تھے جس پر ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی مختار تو اپنے پرانے ہشٹری شیپ سے جوڑے کئی ماملوں میں سزایافتہ ہے اس کا بیٹا عباس ویدیشی ہتھیاروں کے ماملے میں جیل میں بند ہے ویدیشی ہتھیاروں سے دونوں کا پیار پورے مافیا ورلڈ میں چڑھتی تھے کہیں اسی شوق کے تار نگالینڈ سے تو نہیں جڑ رہے ایسی کئی کہانیاں مختار انساری کو لے کر چڑھتی تھے شکار کا شوقین مختار اور اس کا بیٹا کس طرح افریقہ سے لے کر آسٹریلیا تک جایا کرتے تھے اور آدھونک سے آدھونک ہتھیاروں کے استعمال سے شکار کا اپنا شوق پورا کرتے تھے ویدیشوں میں تو خیر مختار انساری وہاں کے قانونوں کے حساب سے اپنے شوق پورے کرتی تھی لیکن دیش میں اسلحہ قانونوں سے کھلوار مہنگا پرنے والا ہے ایس ٹی ایف کی ٹیم نگالینڈ میں ان نام پتوں کی چانچ کرے گی جن پر ہتھیار جاری ہوئے ہتھیار کے لیے ریجسٹرڈ نام پتوں سے مختار کی کنیکشن کا بھی پتہ لگائے گی ساتھ ہی لکھنو کے اسلحہ ویبھاگ میں دوہزار چار سے ہی کیسے ریجسٹریشن اور ویریفیکشن پرکیڑیا کی جانچ ہوگی ایس ٹی ایف یہ بھی پتہ لگائے گی کہ نگالینڈ سے جاری لائسنس کا یونیک نمبر لکھنو سے کیسے جاری ہوا یہ تو مختار انساری کی بات پیٹا عباس انساری ہتھیاروں کا اتنا شوقین ہے کہ اس نے تسکڑی کے ذریعے سلووینیا سے ہی کئی اسلحے مانگوا لیے ہتھیاروں کے اس زخیرے میں 9.52 بور کی رائیفلوں سے لے کر 10.16 کی پسٹلز بھی شامل تھے یہ سبھی ہتھیار سیویلینز کے استعمال کے لیے پرتیبندی تھے پولیس کی جانچ میں اب تک صرف عباس کے ہی نام آٹھ عوید اسلحے خریدنے کی بات سامنے آ چکی ہے بیرو ریپورٹ انڈیا نیوز تو ناغلینڈ سے بڑا کنیکشن دکھائی دیا اور آپ دیکھنا آئے کہ یو پی ایس ٹی ایف کس طریقے کا ایکشن لیتی ہے فلال خبروں کے سفر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ چلتے رہے ہیں انڈیا نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور بریک کے اس پار دیکھئے آردہ ساتھا